اسلام علیکم جی اللہ پاک کی بینطہ رحمت بینطہ کرم اور بینطہ فضل کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں آذر ہیں جی تقریباً تین کلو جی بریانی بن رہی ہے چکن بریانی اور سونیاں بنا رہی ہیں اچھا یہ بریانی جی یہ دعوت سمجھ لیں سونیاں کے بڑے بھائی کی طرف سے بڑے بھائی کی طرف سے بڑی دعوت تو صرف ہمیں ہی نہیں سب کوئے جو سونیاں کی دوسری بینطہ دیتی انہیں بھی ہے سونیاں کے چھوٹے بھائی تو بھی ہے تو پکار ہی سونیاں باقی یہ ہے کہ سونیاں کی بابیوں نے ساری مدد کی ان کے ساتھ کاتا پیٹی میں اور میری کمر کے پیچھے بیگ گراؤن میں بیٹی ہوئی ساری باتیں سن رہی ہیں تو ذرا اچھے طریقے سے بولنا پڑے گا سونیاں کچھ کس لیے نہیں بول سکتی سونیاں تھوڑا دور ہے چکن بتایا بتایا نہ میں نے چکن ہے جی تقریباً دو کلو ڈیڑ کلو آلو ہے ٹیماتا رہے جی تقریباً ایک کلو ادرگ لسن کا پیسٹ اری میرچ بریانی مسالے کے دو عدد ساشے ساتھ گرم مسالہ اور نمک اسب زائے کا ساتھ بریانی مسالہ دوسرا بھی ہے جو ہوتا ہے جی یہاں مسالے آلے کے پاس پیاس تقریباً جو ہے نا تین پاؤ کے قریب وہ براؤن ہونے کے لیے رکھ لیا ہے کارٹ کے براؤن ہو چکا ہے اب سونیاں جو ہے نا ادرگ لسن کا پیسٹ شامل کریں گی کریں گی سوری اب سونیاں کو بھی ادب سے بلاتا ہوں گا میں اپنایت اپنایت سے پہلے بلاتا تھا اب ادب سے بلاتا ہوں آپ کے کہنے کے اچھا جی چکن شامل کر دی ہے تھوڑا سا ادرگ لسن بھونا ہے تو پیاس بھی کافیت تک ہمارا براؤن ہو چکا ہے لائٹ براؤن کیے جی زیادہ ڈارک نہیں کیا اب تھوڑا سا چکن بون کے جی ساٹھ ٹیمارٹر اور مسالے شامل کریں گے آلو شامل کریں گے چلیں جی ابھی بریانی مسالہ شامل کرے گی سونیاں چکن کی بنائی ہو گی ہے وہاں نصیر بھائی بناتے تھے جو ہے یہاں پہ سونیاں بنا رہی ہے مجھے کہا تھا جی بالکل سونیاں ٹھیک کہہ رہی ہے میں نے بولا سونیاں اچھا جی سونیاں نے تھوڑی دیر بعد آلو بھی شامل کر دی ہے ساتھ ہی ٹیمارٹر بھی شامل کر دی ہیں اب اس کی بنائی کر رہی ہے تقریباً ایک کلو ٹیمارٹر ہے ہمارے پاس ٹیمارٹر بیسے جب میں گھر پہ بریانی بناتا ہوں تو ٹیمارٹر زیادہ ہی استعمال کرتا ہوں کیونکہ بریانی بیسے قیقت میں زیادہ کھٹا مسالہ ہی ہوتا اس کا اچھا جی یہ دیکھیں بڑے بھائی نے تھوڑی مٹھائی منگائی تھی میں نے ابھی دعا کی ہے تو یہ دیکھیں یہ بچے جی باہر سے نہیں آئے ہوئے یہ سارے اپنے بچے اور یہ ممان آئے ہوئے حسن حسین چلو اکرام آگیا ہو آگیا ہو ان کو دھو کو تین کو شرم آ رہی ہے یہ دو میرے آلے یہ بھائی کا بڑے بھائی کا یہ سونیا کے بھائی کا چھوٹا ہی چھوٹا دے رہے ہیں بیٹا یہ بچوں کو دے دی آپ جو ہے نا یہ بڑی بچی ہیں ان کو دیں گے بابی ہیں میری بابی ہیں خاصی چھوٹی چھوٹی بچی ہیں یہ سوفوں پہ دیکھیں آپ کو یہ پاؤں نظر آ رہے ہوں گے یہ سارے بچیوں کے یہ سونیا کی بڑی بابی کے پاؤں ہیں وہ چھوٹی بابی کے یہ سونیا کی بڑی بابی کے پاؤں پاؤں ہیں جو پاؤں الار یہ یہ دیکھیں جی یہ یاد مانگنے آلے آتا ہے شکر الحمدللہ جی ہمارا قرمہ بھی تیار ہے اور چاولوں کو بھی بوئے لیا چکا ہے اب جو ہے نا سونیا دم دے گی انہیں جی پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں چلیں جی دم لگانا شروع ہو گئے ہیں یہ دیکھیں چاول کی تیل چاہیے سونیا اوپر قرمہ ڈال گئی ہے چلیں جی تیسری تیل لگ رہی ہے چاول زیادہ ہیں تین کلو چاول ہیں تین کلو سے زیادہ ہیں تین کلو سے زیادہ ہیں بوٹیاں اور آلو اگرہ نیچے والی تیل میں زیادہ ڈال دی ہیں چلیں جی تے مکمل ہو گئی اب دنیا کو دینا جو ہے اوپر سونیا نے زیادہ سے ڈالا ہے اب اسے جو ہے نا تھوڑا سگی شامل کر کے اور دم کے لیے رکھ دیں گے چلیں جی شکر الحمدللہ ہماری دیکھ تیار ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بس بس سونیا نہیں مارو میں نے چمچہ مکس کر دی ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ٹوٹا چاول کی بریانی ہے جی میں قریب سے دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے جی اچھا جی تھوڑا سا ہم لوگ باہر نکلیں رات کو کراچی کی خوبصورتی میں دکھاتا ہوں جی تھوڑا سا ڈر بھی لگتا ہے اچھا جی پیٹرول پمپ پہ رکے ہیں ابھی پیٹرول ڈلوارے ہیں اور ہم لوگ نکلیں جی آئس کریم وغیرہ لینے کے لیے آج یہ سونیا کے بڑے بھائی کی طرف سے دعوت تھی وہ میں نے دکھائی تھی آپ کو تو دعوت کے بعد انہوں نے کہا اسکریم وغیرہ لے آؤ تو سونیا کا چھوٹا بھائی یہ ان کی گاڑی ہے سونیا میرے پیچھے بیٹھی ہوئی بھی ہے سونیا سونیا کی باب دو بابیاں جنت شہزادی میں اور بڑے ہی مزے کا ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہے جی رات کا ایک بڑے کے را ہی پہلے ہوں میں بھی جا رہی ہوں تھوڑا سا شوپنگ بھی کروں گی شوپنگ موپنگ تو مشکل ہے جو شوپنگ کرنی تھی وہ کر لی چلیں جی پیٹرول وغیرہ ہم نے ڈلوا دیا ہے اور ابھی ہم جا رہے جی اچھا یہ گول مسجد کے پاس ہم لوگ پہنچیں شاید گول مسجد نظر آ جائے دیکھیں جی بہری گول مسجد یہ جی لائیوں میں تقریباً دو درجن کلفی آئیس برگ سے رش کافی زیادہ تھا اسی لیے جا نہیں سکا سونیا کو لے کے یہ جا رہے ہیں جی ہم لوگ گورا گبرستان سے یہ ایف ٹی سی بیلڈنگ کے سامنے چلیں جی گولڈ مارس سے ہم لوگ گزر رہے ہیں گولڈ مارس ٹو آیا ہے سامنے اور یہ ٹویٹا موٹر مادرہ کے دفتر میں رات کو بھی دیکھیں جی دس بجر ہیں اور کتنی رش لگی ہوئی ہے اچھا جی مجھے ساتھ لے کے گئے ہیں کہ سونیا آپ کو شوپنگ کرواؤں گا گاڑی میں گاڑی میں آگے بیٹے ہوئے ہیں اور جو ہے نا شوپنگ کروائی اور بھائی بھائی چلیں آپ کو میں جو ہے نا سکھاتا ہوں تو بھائی اور نا مجھے شوپنگ کروائی اور سکریمیں لے کے ہم لوگ واپس آگے ہیں اپنے گھر کی طرف جنت اب بابا کی گوت میں بیٹھی ہوئی ہے اور بچے جو شوپنگ کروائی ہے ایک برخہ ہی لے کے دے دیتے ہیں آپ نے بولا سونیا لے رہی ہو پوچھا ہے لے کے تو نہیں دیا بچے بھی سو گئے بابیوں دونوں کی گوت میں تو میں نے اپنے اسکریم اٹھائی ہوئی ہے چلیں جا کے کھاؤں گی میری امی کا علاقہ آگیا چلیں جی کلفیاں لایا تھا میں پستا تو وہ ابھی بنچوں کو بانٹی جا رہی ہیں یہ دیکھیں جی سارے لگے ہوئے ہیں میں نے بھی لیوی اپنی کلفی بھیلی نہیں ہے لیکن ہم لوگ جو ہے نا تھنڈی تھنڈی کلفی کھا رہے ہیں چرپائی پہ اور بھی لوگ ہیں جن کے آپ کو کچھ کے پاؤں نظر آ رہے ہوں گے کچھ پاؤں اوپر کر کے بیٹھیں ایک یہ بیٹھا ہوا ہے ایسے ہی کافی بچے جو ہیں نا ایک یہ یہ دیکھیں یہ بھی نہیں کھا رہی یہ ہمارے ساتھ گئی تھی اچھا جی سونیا کی بابی بنا رہی ہیں پراتھے دونوں بابیاں لگی ہوئی ہیں رام رام سے لگی ہوئی ہیں جس طرح سموسے آلی دکان پر سموسے آلے لگے ہوتے ہیں تو میں دکھا نہیں سکتا ایک سونیا چیخ چیخ رہی تھی کافی تو اسے ایک جو اے نا فٹاٹ انہوں نے بنا کے دیا ہے تاں کے سونیا کی چیخ و پکار بند ہو چلیں جی کراچی کا سفر ہمارا ہو گیا کمپلیٹ ہے جو بھی میمان نوازی کسی نے کرنی تھی وہ کر لی اور کچھ کو ہم نے تھوڑا سا معذرت کر لی کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کی کمی تھی اچانک ہم نے پروگرام بنا لی ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا واپس جا رہے ہیں تو بس جی انشاءاللہ ہم لوگ کل ہی آپ پرسوں نکل جائیں گے یہ مکمل ڈیسائٹ ہو چکا ہے تو سمان بھی ہم لوگ پورا اپنا تیار کر رہے ہیں تو یہاں یہ ویڈیو بھی میں اسی وجہ سے فٹا ٹینڈ کر رہا ہوں کہ مرے پاس کام بہت زیادہ ہے آپ کے کومنٹس کا بھی میں ایک دو دن سے جواب نہیں دے سکرا صرف اسی وجہ سے کہ میں جو ہے نا یہاں اپنا سارا کام وہ سمیٹ رہا ہوں اور نکل رہا ہوں آپ کو پتہ ہے پھر آنا ہو یا جانا ہو دونوں معاملوں میں جو ہے نا کافی زیادہ تیاری ہوتی ہے تو میرے پاس تو سمان بھی ہے جو ہم لائے تھے اس کو بھی جو ہے نا کچھ معاملہ اس کا بھی کرنا ہے تو آج اللہ پاک کا شکر ہے جی جس طرح آتے ہوئے بارش تھی آج جاتے ہوئے بادل ہیں ہمارے جتنے بھی کام ہیں ایک دو دن ہمیں شاید بادل ہی ملیں کیونکہ آج ویڈر ریپورٹ میں نے دیکھی ہے دو تین دن تک جو ہے نا بادل ہی سونیا کچھ کہنا چاہے گی میں یہ کہنا چاہوں گی جب آپ لے کے آتے ہو اپنے بہن بھائیوں کے پاس رہتی ہوں جب آپ لے کے جاتے ہو تو پھروڈ آس ہوتے ہو وہ تو ظاہری سے ایک پترتی عمل ہے لیکن یہ ایک دو دن تک ہے انشاءاللہ وہاں جب آپ پہنچو گی ایک دو دن کے اندر جو ہے نا ہاں جی میرے بڑے بھائی طرف ہم لوگ گئے نہیں ہیں بڑے پھون کر کر تو میں نے بڑھ اسرار کرتے رہے کہ مارے گھارہوں گھارہوں ہم لوگ نہیں گئے کیونکہ جگہ دور تھی اور دوسری بھائی ہے لائٹ کا تو رات کو بھائی اپنے گھر سے سارا سمان اٹھا کے امی کے پاس آئے بریانی بنائی پھر ہمیں بیجا جاؤ اسکریمیں لے گیا پھر ہم نے اسکریم کھائی انجوئے کیا ابھی بھی سا آ رہے ہیں یہاں پہ ہی ہے محفل لگی ہوئی ہے کیونکہ جمعہ کے دن ہے چھٹی ہے جمعہ کو بھائی چھٹی کرتے ہیں آج یہاں پہ سارے بچے بھی ان کے یہاں پہ آ رہی ہوگی آپ کو شروع شرابہ کافی زیادہ انجوئے ہو رہے ہیں امی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو دوسری بابی وہ بھی ابھی آ رہی ہے تو ہر سے آدھن جوئے ہوگا کیونکہ اپنے بہن بھائیوں کے پاس کافی سکون اور انجوئے کرنے میں مسا آتا ہے سکون ہوتا ہے تو چلے واقع جی سمان ہم نے کچھ پیٹ کر لیا ہے کچھ پیٹ کرنا ہے تو ہم چلتے ہیں اپنے گھر تو ہمارے لیے بہت ساری دعایں کرنا تو بس یہ ہماری قسمت میں تھا یہاں تھا کھانا رہنا بھائیوں کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھنا کھانا پینا اور میرے بھائیوں کے ساتھ بھی تو یہ ہمارے نصیب میں لکھا ہوا تھا تو اب جا رہے ہیں وہ سامنے جو میرا بتیجہ کھڑا ہوئے ہیں یہ بولتا ہے مجھے پپوس آ رہے کے جانا نہیں بیٹا آپ کو نہیں لے گی یہ سونیاں کی جو ہے دونوں سامنے کھڑے ہو سونیاں کے گھڑ والے بھی پیچھے سے چیخ رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ دونوں میرے ساتھ جا رہی ہیں جی دونوں کو بہت بڑا پسان دیکھ ایک بولتا ہے مجھے لے جاؤ دوسری بولتا ہے مجھے لے جاؤ جانے کی جہاں تک بات رہی نا تقریبا ہر بچہ تیار ہے اور سونیاں کی ایک بابی جو ہے نا وہ یقین مانے بچاری کافی گئے سونیاں کا وہ بھائی دو بار تین بار ہو آیا یہ دونوں ہو آئے اور اس کی وہ بابی نہیں گئی تو میں نے کہا تھا چلو چلتے ہیں لیکن یہ کہ ذمہ داریاں کافی ہیں گھر کی بچے ہیں چھوٹے چھوٹے تو آپ کو پتہ اتنا آسان نہیں ہوتا نکلنا تو چلیں جی پھر انشاءاللہ زندگی رہی ہے سارے پھر جلدی ہمارے پاس آئیں گے نہیں نہیں ابھی میں نے ان کو دعوت دی ہے میں نے بولا جون جلائی کی چھپی آئیں گے پھر آپ لوگاں تو چلیں آج کی مجھتے ہیں آج کی مجھتے ہیں جی پسند آئے جسا لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اسی دعا کے ساتھ جہاں ہیں خوش رہیں عباد رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو رمیہ پینے دے محلوک کیا میں دیجئے جا دیجئے اللہ حافظ جی اللہ حافظ جی